جین ایس فور ہنڈرڈ کی ڈیل سے خوش نہیں ہے روس کی جانب سے بھارت کو آگاہ کر دیا گیا دنیچری ٹرینن نے کہا کہ روس کسی دوسرے ملک سے مقابلہ نہیں کرتا لیکن موسکو کی جانب سے بھارت کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اصل امتحان یہ نہیں کہ امریکہ کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ کی ڈیل کے معاہدے پر بات چیت کی جائے بلکہ اب بیجنگ بھی ایس فور ہنڈرڈ کی ڈیل پر زیادہ خوش نظر نہیں آتا ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح امریکہ کو بھارت سے روس سے ایس فور ہنڈرڈ میزائل کی خیداری پر تحفظات ہیں اسی طرح چین کو بھی اب موسکو کی نئی دلی کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ کی ڈیل پر اترازات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں کہیں گی موسکو سینٹر کے ڈیریکٹر دیمیتری ٹرینن نے کہا کہ روس کی جانب سے بھارت کو یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ چین بھارت کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ کی ڈیل پر خوش نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ روس بھارت اور چین دونوں کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا ہے لیکن ایسا ملک نہیں ہے جو کہ ایک دوست کو خوش کرنے کے لیے کسی دوسرے کو پریشان اور ناراض کر دے گا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے چینی ہمساہ ملک روس کو بھارت کے اصلے کی ڈیل سے زیادہ خوش نہیں ہے اور ان کے دباؤ میں آ کر ہم بھارت کو اصلے کی ڈیل روکنے کا تو نہیں کہتے لیکن واضح طور پر بھارت کو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ ان کے لیے ازمائش کا وقت ہے جس میں انہیں امریکہ کے ساتھ ساتھ اب چین کو بھی راضی کرنا ہوگا اور یہ آخری بار ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا کر پائیں کیونکہ چین کی جانب سے اب کسی بھی قسم کا دباؤ قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ روس کسی دوسرے ملک کی طرف سے ان امور پر خود کو کسی بھی طرح کے حکام کو مسلط کرنے کی اجازت نہیں دے گا لیکن اس حوالے سے بھارت کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور بھارت کو روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے ایس فور ہنڈر ڈیل کو جائے رکھنا پڑے گا لیکن اس فور ہنڈر ڈیل کو جائے رکھنے کے لیے بھارت کو امریکہ اور اب بیجنگ کو بھی منانا پڑے گا ٹرنن نے کہا کہ روس کے نکتے نظر سے ہندوستان کے لیے اصل انتحان اب شروع ہوگا کہ ان نئی دلی کو اب امریکہ کے ساتھ ساتھ بیجنگ کا بھی دباؤ برداشت کرنا پڑے گا اور اس فور ہنڈر ڈیل کو حاصل کرنے کے لیے ان دونوں فریقین کو مطمئن کرنا پڑے گا یاد ہے کہ ہندوستان اور روس کے مابین پانچ اشاریہ دو بلین ڈالر کا ایس فور ہنڈر ڈیفائی نظام کا معاہدہ ہوا لیکن واشنگن کی جانب سے بھارت پر کیٹسا کے تحت پابندیاں لگانے کا اندیا دیا گیا دوہزار سترہ میں کیٹسا کا ایک ادارہ تخلیق کیا گیا جس کے تحت روس کے ساتھ کی جانے والے معاہدے پر پابندی لگائے جا سکتی ہے لیکن اب جو بائیڈن کی انتظامیہ نے بھی بھارت کو یہ اندیا دے دیا ہے کہ اس پر پابندیاں آئیت کی جا سکتی ہیں